اسلام علیکم گائز ویلکم ٹو دی نیتر ویڈیو گائز آج کی اس ویڈیو میں میں ایک کمپیریزن ویڈیو لے کر حاضر ہوں آپ کے سامنے جس میں ہم سزوکی کے نئے آنے والے جی ایس ایکس ون ٹو فائب کا کمپیریزن کرنے جا رہے ہیں ہونڈا کے ون ٹو فائب ایس سی سپیشل ایڈیشن کے ساتھ دونوں میں سے کونسا بائک ہمارے لیے زیادہ بہتر ہے زیادہ ویلیو فرمنی لے کر آتا ہے آج اس ویڈیو میں بات کریں گے ایک طرف موجود ہے سزوکی کا جی ایس ون ٹو فائب لیٹس والا اور دوسری طرف لیٹس موجود ہے ہونڈا کا سی جی ون ٹو فائب ایس سی دو ہزار دیس کا موڈل تو بات کرتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے سزوکی سے سزوکی کے اگر میں ایکسٹیلئر کی بات کروں تو سزوکی کے اندر جو ہے ہمیں سپورٹی کارفز دیکھنے کو مل جاتی ہیں ڈائمنڈ شیپ ہیلوجین ہیڈ لائٹس دی گئی ہیں اس میں وائبرن سٹرانگ سٹارک شاکس دی گئے ہیں ٹو پی او ڈی کیلیپر دی گئے ہیں ہینڈز بار دی گئے ہیں الائے ریمز دی گئے ہیں اور ڈیس پریک کے ساتھ یہ دی گئے ہیں اور اس کے ساتھ جو ہے وہ شمیرنگ مفل اگزاز بھی دیا گیا اس کے اندر اس کا سسٹم دیکھ سکتے ہیں جہاں پر پیٹول وغیرہ ڈالتا ہے یہ بھی کافی زبردست دیا گیا ہے اگر ہم اس کی پرفارمس کی بات کریں تو اس میں پاورفول فیول ایفیشنٹ انجن لگایا گیا ہے جو کہ ایکوپڈ ہے ویڈ ایس ای پی کے ساتھ یعنی کہ سیزوکی ایکو پرفارمس جس کو سیزوکی نے نام دیا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ ٹیکنالوجی ہے جو ہے وہ کافی موڈرن ٹیکنالوجی ہے جو ابھی تک پاکستان میں فرس ٹائم سیزوکی نے انٹرویڈیوز کروائی ہے یہ آپ کو بہت ہی زبردست ایکانومی دے گی ساتھ ساتھ جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ پاورز جو ہے وہ بہت ہی زیادہ پروڈیوز کرے گی انجن کافی سموت رہے گا رننگ بہترین رہے گی اور آپ کو چلانے میں کافی مزا آنے والے ہیں اگر ہم بات کریں انجن ٹائپ کی سنگل سیلنڈر کا فرس ٹوک ائر کول انجن اس میں لگایا گیا ہے سیلف سٹارٹ آپشن بھی آپ کو دی گئی ہے لیکن اس میں پہلی دفعہ پاکستان کے اندر کسی بائک کے اندر کک سٹارٹ کی آپشن کو ریموو کیا گیا ہے وہ ہے یہ بائک سب سے پہلے تو آپ دیکھ سکتے ہیں بہت زیادہ خوبصورت ہے سپیشلی بلو کلر میں بہت کمال لگ رہا ہے ایسے ریڈ کلر بھی برا نہیں ہے اور اس میں بلیک کلر بھی کافی خوبصورت ہے یہاں پر بات کیے ڈسپلیسمنٹ کو لے کر ایک سو پچیس سی سی کی ڈسپلیسمنٹ ہے ایڈ ڈبلیو کی جو کہ نائن ہزار آرپیم پر پروڈیوس ہوتی ہے اور ٹورک پناتا ہے نائن پائنٹ ٹو نینومیٹر کی جو کہ سات ہزار آرپیم پر پروڈیوس ہوتی ہے اس کے فیول سسٹم کی بات کی جائے تو کاربوریٹر ٹائپ کا دیا گیا ہے ٹرانسمیشن کی بات کی جائے تو پانچ گیر موجود ہیں اس کے اندر اگر اس کی لیندھ ویڈ اور ہائٹ کی بات کی جائے سب سے پہلے ویل جو ہیں در کا شر ویل لگائے گئے ہیں آورال لیندھ جو ہے وہ انیس نوئے ایم ایم کی ہے آورال ویڈ جو ہے وہ ساتھ سو پچپن ایم ایم کی ہے اور آورال ہائٹ جو ہے وہ دس سو پنجھتر ایم کی ہے ویل بیل ویس جو ہے اس کا بارہ سو ستر کا ہے گراونڈ کرنانس ایک سو ستاسٹ ایم ایم کی دیگئے یہ سیٹ ہائٹ آپ کو سات سو ستر ایم کی مل جاتی گئے اس کا جو اورال ویٹ ہے وہ ایک سو چھبیس کیجی کا ویٹ دیا گیا ہے اور اس کا فیول ٹینک بھی کافی بڑا لگایا گیا ہے چودہ انشہر یا دو کا جو ہے وہ فیول ٹینک ہے جو اب تک کی آنے والی اس کٹیگری میں تمام بائک سے بڑا ہے فرنٹ پہ ہائیڈرالک ڈسپ ریک دی گئی ہیں یہ بھی فرسٹ ٹائم انڈروڈوس کروائی گئی ہیں اور ریئر سائیڈ پہ جو ہے وہ ایکسپینڈنگ ڈرم بریکس ہیں یہ بھی بہت ہی زبردست بریکنگ کام کرتی ہیں اس بائک کا جو اس وقت پرائس ہے وہ تین لاکھ انسٹھ ہزار پہ ہے اور مزے کی بات یہ ہے کہ آپ پچیس ہزار میں ابھی اس کو بک کروا سکتے ہیں بیسے ابھی اس کی بکنگ کا مجھے ریسینڈلی نہیں پتا کہ میں آپ کو تقریباً پندرہ بیس دن پہلے کی بات بتا رہا ہوں جب پچیس ہزار میں بکنگ ہو رہی تھی آپ باقی کنفرم کر سکتے ہیں شورم سے کہ اس وقت اس کی بکنگ کتنے میں ہو رہی ہے یہ لگ بگ آپ کو اڈوانس میں ڈیڑھ سے ایک لاکھ تقریباً پی کرنا ہوگا باقی دس ہزار پانچ سو روپے منتلی انسٹارمنٹ بھی آپ کو مل جائے گا بڑے ہی ایزیلی مارکیٹ سے تو آپ مارکیٹ جائے گیے وزٹ کریں وہاں سے آپ کو یہ بہت ہی اچھے ریٹ پر مل جائے گا جس میں لگ بگ ڈیڑھ لاکھ کے راؤنڈ باؤٹ آپ پی کریں گے ایڈوانس میں جو ٹوٹال ایڈوانس ہوگا اور دس ہزار پانچ سو کش کے ساتھ آپ کو یہ بائیک آبیل بل ہو جائے گا پاورفل بائیک خوبصورت بائیک ڈیسنٹ بائیک اور ابھی کے لیے بکنگ آپ فوراں سے کروا لیں کیونکہ ابھی جو مارڈلز آئیں گے وہ سارے کے سارے باہر کے امپورٹڈ آئیں گے آپ لوگوں کے لیے بہت اچھا موقع ہے اچھا بائیک لینے کا ہم موف کرتے ہیں ہونڈا ونڈو فائیو ایسی کی جانب اور پھر بات کرتے ہیں دونوں میں سے زیادہ اچھا یا زیادہ ویلی او فار منی بائیک کونسا ہے آپ لوگوں کے لیے بات کیجئے یہاں پر دوسرے نمبر کی بائیک کے بارے میں جو کہ ہونڈا کے جانب سے ونڈو فائیو ایسی سپیشل ایڈیشن ہے جس کی قیمت جو ہے وہ ڈیڑھ لاکھ روپے تقریباً کم ہے ہونڈا سیزوکی کے ونڈو فائیو سے جو کہ دو لاکھ انیس ہزار پانس سو گئے اس وقت آپ کو بڑی ایزیلی مارکیٹ میں اویلی بل ہو جاتا ہے آپ اس کے گرافکس ملائزہ کر سکتے ہیں بہت زیادہ خوبصورت گرافکس ہے اگزاست اس کا دیکھ سکتے ہیں یہ بلیک کلر میں اور ریڈ کلر میں دو کلرز میں اویلی بل ہوتا ہے اور ٹینگیٹ آپ پر بھی اس کے کافی خوبصورت لگائے گئے ہیں یہ ہیں دوہزار تیس کے گرافکس جو کہ پاکستانی فلیک سے کافیت تک ٹچیبل ہیں وہی کلرز یہاں پر یوز کے گئے ہیں سمیلی کے اندر ہائی بیم لوگ بیم انڈکیٹر ہون کے آپشن لیفٹ اسمبلی میں دیا گیا ہے اور اسمبلی بھی کافی سالڈ بنائے گئی ہے یہاں پر ہمیں کافی اچھا مٹیئرل یوز کرنے میں نظر آتا ہے اس کے ساتھ یہاں پر اگر رائیڈ اسمبلی کی جانے موف کیا جائے تو رائیڈ اسمبلی میں آپ کو سیلسٹارٹ کا رائیڈ بٹن مل جاتا ہے باقی کوئی آپشن اسپائک کے نرے ڈیپر شیپر جیسی جو ہے وہ آویلیبل نہیں ہیں میٹر بھی اس کا کافی سیمپل دیا گیا جو کہ آپ کو سیمپل سی جی ونڈو فائی میں مل جاتا ہے اور کافی سالوں سے جو ہے تقریباً دو سے تین سال ہو گئے ہیں اس کو ہونڈا نے ابھی تک چین نہیں کیا اس کو انٹروڈیوز کروائے جا رہا ہے اب بات کیجئے اگر اگر اسپائک کے ریلیٹڈ تو آپ اس کے سموز سیر سے آپ کو مل جاتی ہیں ویبریشن اس میں بین میں رہتی ہے کیونکہ یہ بیلنسے چیپٹی اس میں نہیں ہے ویبریشن لیس انجن اس میں انٹروڈیوز نہیں کروائے گیا ریئر سائٹ پر آپ ٹائرز دیکھ سکتے ہیں جس میں آپ کو آلائے ویلز ایسی کوئی آپشن نہیں ملے گی سمپلی سپاک سریمز آپ کو یہاں پر مل جاتے ہیں لیکن یہ کافی پاورفل سپاک سریمز ہے اور جو اس کا شاکس ہیں وہ بھی کافی پاورفل یوز کی گئے ہیں یہاں پر اگر بات کیجئے انجن ٹیکنالوجی سے لے کر تو سب سے پہلے آپ کو فرنٹ سے دکھا تھا جو فرنٹ کی ہیڈ لائٹ بھی وہی نارملی سی جی ون ٹو فائی ویلی مل جاتی ہے ایک بلکل ٹریڈیشنل جو پرانے زمانے کے بائک سے ہوتے تھے بلکل سیم آپ کو اسی طرح کا مل جے گا صرف نئے گرافیس کے ساتھ اور نئے ٹینک کے ٹابو کے ساتھ اس کو انڈلیوز کروائے گیا ہے یہاں پر اگر بات کیجئے انجن پوائنٹ او یوز سے تو یہاں پر فورس ٹوک سنگل سننر کا آور ہیڈ ویل کا انجن ہے جو کہ آپ کو سٹارٹ میں پیک اپ تو بڑی زبردست دے دیتا ہے بٹ یہ بائک جو ہے وہ کافی ادھا وائبریٹ کرتا ہے جیسے یہاں یہ آرپی ایم کے اوپر یہ جاتا ہے بہت تیزی سے وائبریٹ کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے اس پلیسمنٹ کی بات کیجئے ایک سو چوبی سی سی کی ہے بور یہاں پر فیفٹی سیکس پائنٹ فائیو کا دیا گیا ہے فورٹی نائن پائنٹ فائیو کا سٹاک ہے اور کمپریشن ایشو نائن بے زیرو بائن کی دی گئی ہے ٹرانسویشن یہاں پر سات سو ستائیس کی اور ہائٹ جہاں دس سو نتیس ایم کی مل جاتے ہیں سی ہائیڈ اس کی سات سو پینسٹ ایم کی ہے اور گراؤنٹ کرنے سے 133 ایم کی دی گئی ہے نائر پینٹ ٹو لیٹر کی فیول ٹیک اس میں لگایا گیا ہے میل بیس بارہ بارہ ایم کی ہے اور ٹائر جہاں فرنٹ اور ریئر سائٹ کا فرنٹ کا اٹھارہ انچ کا ریئر سائٹ کا ستارہ انچ کا دیا گیا ہے اور جو کہ فرنٹ کا ٹو پینٹ فائیو بائی اٹھارہ کا ہے اور ریئر سائٹ کا 3x17 کا دیا گیا ہے ٹیلیسکوپک کی فرنٹ کی سیسپینشن اور سنگ آرم کی ریئر سائٹ کی سیسپینشن ہے اور آل ویٹ اس کا 108 کجی کا ہے بائیک کا جو ایوریج ہے وہ بہت اچھا ہے تقریبا 40 کے لگ بگ ایوریج آپ کو مل جاتا ہے اور بائیک کی جو ٹا سپیڈ ہے وہ لگ بگ 110-150 تک جو ہے وہ بڑی ایزیلی چلے جاتی ہے اگر آپ بات کی جائے فائنل کنکیون کی جانب کے دونوں بائیک میں سے ہمارے لیے زیادہ بہتر آپشن کون سا ہے سب سے پہلے ہونڈا بانٹو فائب ایس سی کی اگر میں سپیشلیٹی کی بات کر لوں تو اس کے اندر آپ کو سب سے بہتر چیز جو مل جائے گی وہ پرائیس ہے جو کہ ڈیڑھ لاک تقریبا کم ہے اور ڈیڑھ لاک کم پرائیس آپ کو یہاں پر مل جاتی ہے بائیک کے اندر بائیک کی ریسیل بہتر ہے بائیک کے مکینک سیجلی اویلیبال ہو جاتے ہیں اور یہ ساری چیزیں یہ جو ہے ہمیں ہونڈا میں بہتر دیکھنے کو مل جاتی ہیں اگر ہم سزوکی کے حوالے سے بات کریں تو سزوکی کا جو نیا جی ایس ایکس ون ٹو فائب انٹریوز کرائے گیا ہے نو ڈاؤٹ بہت زیادہ خوبصورت ہے ایک سپورٹی لک آپ کو مل جاتی ہے ایک ریل فیل ملتی ہے ایک موڈرن فیلنگ آپ کو مل جاتی ہے آپشنز بہت سارے اویلیبال ہیں ساتھ اس کا ٹینکی ٹاپا جو اب بلکل ایک سپورٹس کی لک دیتا ہے اگر آپ ایک سپورٹی بائیک پسند کرتے ہیں تو آپ کے لیے یہ ایک بیسٹ آپشن ہے جس میں کیک بھی ریموف کر دی گئی ہے ایک پاورفول انجن دیا گیا ہے اور یہ انجن جو ہے فرس ٹیم انٹریوز کروائے گیا پاکستانی مارکیٹ کے اندر جس کی ایوریج بہت کمال ہے یہاں پر ونڈو فسی سی ہونے کے باوضورت 45 سے 50 کے دمیان یہ بائیک ایوریج آپ کو دے گا پاورفول بائیک ہے چلنے میں بڑا سموت ہے وائبریشن لیس انجن ہے اس کا اور ساتھ ساتھ اس میں جو ایشوز ہیں جو کہ آپ کو ہونڈا ون ٹو پائی بھی بہتر ملیں گے تو پرائیس بہت بڑا ڈیڑھ لاکھا گیاب مل جاتا ہے بٹ اسی حساب سے جو آپشنز ہیں وہ بھی کافی زبردست ہیں پینٹ کوالیٹی پیل کوالیٹی مٹیریل بہت زبردست یوز کیا گیا ایس بائیک کے اندر اور ساتھ ساتھ دوسرا جو پینٹ اینڈ مل کوالیٹی کے علاوہ جو دوسری بات کی جائے جو میکینیکل ہیں وہ تھوڑا سی ایشوز یہاں پر دیکھنے کو مل جائیں گے کیونکہ یہ نیا بائیک ہے نیا سسٹم ہے تو میکینیک سم ٹائم آپ کو کہیں نہ کہیں سٹرگلنگ فیل میں فیل میں نظر آئیں گے اور ری سیل میں تھوڑا بہت آپ کو سٹرگل کرنا پڑ سکتا ہے آل انوان اگر میں بات کروں فائنل اپنی اپینین کی تو میرے خیال میں اگر آپ ایک پاورفل بائیک چاہ رہے ہیں ایسا بائیک چاہ رہے ہیں جو آپ کی ہر ریکوئرمنٹ کو پورا کرے جس میں تمام آپشنز بھی ہوں خوبصورت ڈس بریکس ہوں خوبصورت بائیک ہو سپورٹی لک دے سپورٹی فیل دے چلنے میں بہت زبردست ہو ایوریج زبردست ہو پارٹ سوڑے سے مہنگے ضرور ہوں باقی ساری چیزوں میں ایک لگی فیل دے آپ کو بہترین آپشن ہے میں آپ کو ضرور اکمنٹ کروں گا آپ اس بائیک کو انسٹالمنٹ میں مل جائے گا ڈیڑھ لاک کے لگ بک اڈوانس پی کرنا ہوگا اور باقی سارا دس ہزار پانسوں میں آپ کو بڑی ایزی لی آویلیبل ہو جائے گا اگر آپ ایک ایسا بائیک چاہ رہے ہیں جو کہ ایک ٹریڈیشنل ہے پرانے زمانے کا بائیک ہے جس کو جو کہ چلنے میں تو کافی اچھا ہے ایوریج بھی ایڈیشنل کو پرائیفر کر سکتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے اندر اس کا سیزوکی جی آر ون ٹو آئیب کے ساتھ کمپینزم لے کر آوں گا اس کے لئے انتظار کیجئے گا دونوں میں سے آپ کے نظر میں بیسٹ بائیک کونس ہے نیچے کومنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے ضرور دیجئے گا مہدی جگہ ازاد اپنا خیال لگے اللہ حافظ